اسلام علیکم آج ہم انکیپسولیشن ان جاوہ پڑھیں گے اندر مین فیچر ان مین کنسیپٹ ان جاوہ پلر ہے یہ چوتھا پلر اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیلڈز اور میتھرڈز کو آپس میں کمبائن کیا جاتا ہے انکیپسولیشن اور اس میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو پرائیویٹ ڈیٹا ممبرز ہوتے ہیں جن کے ساتھ پرائیویٹ لکھا ہوتا ہے وہ ایک اسی اپنی کلاس میں ہی استعمال ہو سکتے ہیں باہر والی کلاس اسے اکسیس نہیں کر سکتی تو ہم کیا کریں ایسا کہ جو پرائیویٹ ڈیٹا ممبر ہیں وہ کوئی دوسری کلاس اکسیس کر لے لیکن ڈریکٹلی نہیں انڈریکٹلی وے تو وہ جو انڈریکٹلی وے ہے اس چیز کو ہم بولتے ہیں انکیپسولیشن تو آپ ایک اگزامپل میں اس چیز کو سمجھیں کہ یہ پرائیویٹ ہے پرائیویٹ جس چیز کے ساتھ جس ڈیٹا ممبر یا فانکشن کے ساتھ لکھ دیں وہ اوٹسائیڈ کلاس اکسیس نہیں کر سکتی کلاس انکیپسولیشن ڈیمو پرائیویٹ انٹ ایس 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 این سیریل نمبر پرائیویٹ سٹرنگ ایمپ نیم اور ان کے پھر ہم بناتے ہیں گیٹر اور سیٹر میتھڈ یعنی گیٹر اور سیٹر پراپرٹیز بولتے ہیں جتنے ڈیٹا ممبر ہوں گے ہر ڈیٹا ممبر کے لیے ایک گیٹ میتھڈ بنے گا اور ایک سیٹ سیٹ میں ہم ویلیو رکھتے ہیں بھیجتے ہیں اس میں رکھواتے ہیں اور پھر گیٹ کے ثروع اس کو حاصل کیا جاتا ہے سیٹ میں رکھتے ہیں اور گیٹ سے حاصل کرتے ہیں جیسے آپ یہ دو دیکھیں کہ یہ سسن کا گیٹ میتھڈ ہے اس سے ہمیں ویلیو حاصل ہو جائے گی اور یہاں پہ یہ جو ہم سیٹ ایمپ اس سسن اس میں ہم ویلیو رکھوا دیں گے اس میں کوئی چیز بھیجیں گے اسی طرح یہ گیٹ ٹیمپ نیم یہ سیٹ ٹیمپ نیم تو سینٹ ٹیمپ نیم میں کیا ہوگا کہ ہم ویلیو رکھیں گے اس کے اندر اور گیٹ ٹیمپ نیم میں ہم مجھ سے ویلیو حاصل کر لیں گے اور ساری ٹکنیک کچھ یہی ہے کہ پرائیوٹ ڈیٹا ممبر اب پبلک جو ہو گئے ہیں پبلک ڈیٹا میتھڈ کے تھوڑوں میں ویلیو رکھی جا سکتی ہے اور ایکسیس ڈریکلی نہیں کر سکتے اب ہم ایک اور کلاس دیکھتے ہیں ایک کلاس بنائیں انڈ پہ ان دونوں کے پبلک کلاس انکیپلیشن ٹیسٹ جس میں مین بنایا اوپر والی کلاس کا اوپجیکٹ بنایا انکیپسولیشن ڈیمو اوپجیکٹ ایس ایکول ٹو نیو تو اس میں پھر کیا کیا اوپجیکٹ ڈارٹ سیٹ ایمپ نیم تو یہ عابد فروغ ہٹا لکھا ہے یہ ویلیو جا کے کہاں پہ سیٹ ہو جائے گی یہ یہاں پہ اس جگہ پہ اس فنکشن کو کال کیا ہے اس میں ویلیو رکھیں گے یہ نیو ویلیو جا کے اوریجنلی جو کلاس کا ویریبل مینڈ ٹو نیم کو کیا ہوئی اور پھر ابجیکٹ ڈارٹ سیٹ ایمپ ایس 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 ایم ہون ون ٹو ٹو یہ جا کے کہاں پہ س سٹ ہو جائے گی دل سیٹ فنکشن Manager کو کال کیے یہ اس میں جائے گی وان ون ٹو ٹو آرٹ سیئس میں اور پھر کلاس کے ویریبل ایس ایس من میں جا کے سٹور ہو جائے گی اور پھر یہ سس MisterIW Ch views اور ائب عیم Pitts کشن کے اندر کال کیا اور جیکٹ ڈارٹ get amp name تو وہ یہاں سے اس کو حاصل کر لے گا اور پھر get amp تو جب یہ get اور set کو call کیا جا رہا ہے تو یہ didn't know کہ جی اس کے اندر یہ private data member ہے یا نہیں تو بس یہ value بھیج دیتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں تو encapsulation ہے ساری کی ساری functionality بس صرف user کیا کرتا ہے وہ ان کو use کر لیتا ہے اور یہ نہیں دیکھتا کہ جی یہ private ہے یا نہیں تو private data member کو public methods بنا کے accessible بنا دیا ہے اسی ساری functionality کو encapsulation بولتے ہیں ہو کے لیے اللہ حافظ next video دیکھیں